اسلام علیکم ناظرین حج کے پرکیف دنوں میں جب آپ خانہ کعبہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر حرم پاک کی رونکوں کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں دیگر زیارات اور تاریخی جگہیں آپ کی منتظر ہوتی ہیں انہی میں سے ایک جگہ کی سیر آج ہم آپ کو کروانے والے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے وادی جن وادی جن مدینہ منورہ سے 35 کلومیٹر دور نواہی علاقے میں واقع ہے یہ ایک پیالہ نموادی ہے جہاں پر ایک راستہ اس پیالے میں جانے کے لیے ایک روڈ کی صورت میں موجود ہے جب آپ وادی جن کی مخصوص حدود میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ حیرت انگیز چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کچھ لوگوں نے وہاں پر تجربات کر کے دیکھے ہیں اور آپ بھی جب وہاں جائیں یا گئے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اگر پانی کا گلاس سڑک پر بہایا جائے تو پانی بجائے نشیب کی طرف بہنے کے بلندی کی طرف اوپر کی طرف چڑھائی کی طرف بہنے لگتا ہے یہ ایک حیرت انگیز بات میں نے خود وہاں دیکھی اور اس کے علاوہ دوسری حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ گاڑی کا انجن بند ہو گاڑی کا گیر بھی نیوٹرل میں ہو اور آپ کی گاڑی ستر کی سپیڈ سے ساٹھ کی سپیڈ سے چلنے لگ جائے خود بخود اور اس کے بارے میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دو حیرت انگیز چیزیں جن کا خاصہ ہیں اس کے علاوہ وہاں پر آنے والے ظاہرین کے لیے کچھ کون آئسکرین بیچنے کے گاڑیوں میں سٹال لگے ہوئے تھے آپ اگر وہاں جائیں تو اپنے ساتھ پینے کا پانی ضرور لے کر جائیں کیونکہ وہ وادی ایک بیابان اور اجاد ویران جگہ ہے جہاں پر کچھ کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہوتی یہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے جو ہم نے محسوس کیا کہ پانی کا بلندی کی طرف چڑھنا اور بند گاڑی کا خود بخود چلنا تو یہ ایک سائنسی ریزن ہے جو زمین کی کشش اور گریوٹی کہلاتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر آپ اس طرح کے حیرت انگیز واقعات دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور ایڈوکیشن اور انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ